دربانی ہو نیشنل انتم کے لئے تیار رہے ہیں اٹینشن موسیقی 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 کمنٹیٹر آج نظر نہیں آرہے کمنٹیٹر کمنٹیٹرز کا ہے 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 اسپاد سلطان موسیقی کمنٹیٹرز کا ہے 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 پرچہ پرچہ کہا ہے مجھے کہا ہے ادنان غزنوی سیکشن اپنا ارسلان غزنوی سیکشن اپنا بیٹمینٹن کے مچ کھیلنے کے لیو پر حال میں پہنچ جائیں بیگ فائنل بیگ فائنل ویڈیو ورلڈ کپ 2015 گوڈ دفینڈ غزنوی کے پاس ایک چانس ساجد خان بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور آخر کار کمیاب ہوئے بال کو آگے لے جانا چاہتے تھے سیکلن غزنوی کا ڈیفنس ایک دفعہ پھر ساجد خان لیکن غزنوی کے ڈیفنڈر نے بال کو بائر پھینک دیا کمران بھئی آپ تھلے بہ جائیں پینتھرز بمقابلہ سٹیلی آنس ساجد خان بلکل سٹیلینز یعنی گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے اور پینتھر پینتھر کی طرح سٹیلین نے دولتی ماری فوٹبال کو مزمل قاسم سیکشن اپنے سیکشن کے سامنے پہنچے مزمل قاسم سیکشن حلی منحاس بہت خوبصورت طریقے سے بال کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں دو پلیئرز کو بیٹ کیا اور خود بھی بیٹ ہو گئے زیشان فاروق غزنوی کی ڈیفنڈر نے بال کو کلیئر کیا قدیر صاحب سے رابطہ کرے بال ساجد خان کی پاس آگے لے جانا چاہتے تھے لے کے نام دے ڈیفنس غزنوی کی پلیئر بال کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے ہیں آنس فتح ایک اچھا چانس بن سکتا ہے اور دوسری سائٹ پر بہت خوبصورت گول کال کی طرح زوہیب غزنوی پینتھر کے زوہیب زوہیب کال کی طرح جو کہ اس پورے ٹورنمنٹ میں اپنی ٹیم کی طرف سے تقریباً ہر میچ میں گول کر رہے ہیں کالبی سٹیلینز کو ان کی طرف سے شدرد ملا تھا اور آج بھی شدید نقصان پہنچا دیا ہے انہوں نے ایک دفعہ پھیل سٹیلینز کو وقاس خان بال کو صرف دیکھتی رہے اور بال پول کے درمیان سے چھوکا تارک صاحب کی طرف سے زوہیب کے لیے پانچ سو روپے یہ اعلان نہیں ہے انہوں نے دے دیئے ہیں اور میں ریکیسٹ کرتا ہوں سوارے زبان سے کہ وہ بھی دے دے پلیز آہ ٹھیک ہے آہ یس سو ہزار پکا زوہیب کا میں نے ٹھیک ہے کہا ہے سٹیلینز کو اب بہت ہی زیادہ پرتی دکھانے ہوگی بلکل سرپرائز کر دیا ہے جی بلکل جیسے کل زوہیب نے گول کیا تھا بلکل ویسا ہی ایک اور گول اور سٹیلینز پریشان مبشیر یہ سپورٹران سے گزارش ہے کہ جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے گراؤنڈ سے پیچھے ہو جائیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے بھی پوائنٹس ہیں چھوٹے جلوالے میچ نہ دیکھیں ایک دفعہ پھر زوہیب کی بیک کیک کٹیرو سٹیلین نے ڈیفنس کیا پھر آئے چھائے ہوئے ہیں اس وقت میچ پر پیم آئیو بے کی طرف سے بہت خوبصورت ڈیفنس علی مناس بال کے نیچے بال کو دوبارہ گراؤنڈ کے اندر واپس لائے پینتھر کا ہینڈ بول جی ریفری کا اشارہ ہینڈ بول تھرو ملا ہے ساری تھرو پینتھر کو انس فتح کے جانب بال انہوں نے شوٹ کی حسنات کا امدہ ڈیفنس فران تارک نے بال کو لیا آگے لے جانا چاہتے ہیں عبداللہ آئے لیکن فران تارک نے امدہ پھرتی دکھائی اور بال کو آگے لے جا رہے ہیں کیا وہ گوہ ساجد خان کے پاس امدہ چاس اور پیٹ ہوئے پوری طرح ایک سو دس پرسنٹ یقینی گول لیکن ساجد خان کامیاب نہ ہو سکے اسٹریلینز پر جوش ہوئے تھے لیکن ناکام عبداللہ بہت امدہ ڈیفنس گزنی بھی پینتھر بہت امدہ حسنات دونوں ٹیمے کے جانب سے اندر کیا جس طرح کا چانس ٹیلین کو ملا بلکل اسی طرح کا چانس پینتھر کو بھی ملا دونوں ناکام اچھا ڈیفنس کارنر دیا ہے ریفری نے اس موقع پر دونوں ٹیموں کی سٹریٹیجی یعنی کہ حکمت حملی بہت اہم ہوگی اس میچ کے نتیجے پر جی بلکل دونوں طرف سے اٹیکنگ کھیل کا مزہرہ کیا جا رہا ہے جیسے سٹیلینز نے کوشش کی بلکل ویسی پینتھرز نے کوشش کی لیکن کامیابی دونوں کو نہ ہو سکی ایک گول ہونے کے باوجود سٹیلینز نے بھی دبنے سے اور پریشر برداشت کرنے سے انکار کیا اور بلکل سمیلر ریپلائے جو ہے وہ پینتھر کی طرف سے کارنر پینتھرز کافی امدہ گیم پیش کرتے ہوئے امدہ ڈیفنس فران تاری کی جانے بال سوڑے سے رولز میں بھی تبدیلی ہے اور بہت خوبصورت ٹرائی فران کی ایک دفعہ پھر دونوں ٹیم کی طرف سے شدید حملے ایک گول پر میچ بلکل فائنل ویسا ہی جیسا کہ اس کو کھیلنے کا حق ہوتا ہے دونوں ٹیم برپور انداز میں ساجد خان کراس کریں گے کراس کیا اور علی منحاس موجود ٹرائی گول پر اور یہ کارنر شہریار کا ڈیفنس بہت اٹیکنگ کھیل بہت اٹیک ہو رہے ہیں سٹیالینز کی جانب سے پہلا ہاں فتم ہونے میں صرف دو منٹ باقی ہیں پینتھرز کا گول ایک ایو بی سٹیالینز کا کوئی نہیں لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دونوں کیمپس میں بہت جو شکر ہو سٹیالینز آبیسلی سیکنڈ یئر کی ٹیم ہے اور یہ ان کا آخری سپورٹس فیسٹیول ہے اس کالج میں لہذا وہ شدید میند کر رہے ہیں دوسری طرف اور بہت شاہر ڈیفنس تھرو ملے گا سٹیالین کو فرحان تھرو کیا علی کی طرف علی کا بیک فرحان دارے اس بال بیک دیا فرحان کو ایک آل ٹرائی اور شہریار سینٹر میں زہیب ایک دفعہ پھر انہوں نے بال کو لیا اور غیر ضروری طور پر آگے بھینک دیا ایزیلی ڈیفنس کیا ایوبی سٹیالین کے پلئر نے بال ایک دفعہ پھر پینثرز کے کوٹ میں اور فرحان نے مس کر دیا بال تھرو ہوگا پینثرز کو فرسٹ ہاف کا ٹائم ختم ہو چکا ہے سر اللہ سٹرائی شاید دی گئی ہے تقریبا تھرٹی سیکنڈز امدہ ڈیفنس امدہ ڈیفنس انسفدے اور اس طرح پہلے آف کے خاتمے کا اعلان پہلا ہاف غزنوی پینثرز چھائے ہوئے مکمل دار پر آوی ہو چکے ہیں سٹیالین سپائر سٹیالین سپائے ہوگا